لانگ مارچ اسلام آباد میں سیکیورٹی پر پچیس کروڑ ترے سٹھ لاکھ روپے خرچ ہوئے وزارت داخلہ نے انتالیس کروڑ بانوے لاکھ روپے سے زائد کا بجٹ منظور کرایا تھا رقم کنٹینرز لگانے فورسز کے قیام و طوام اور شیل کی خریداری کے لیے رکھی گئی تھی مزید جان لیں گے کمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں کمر بتائیے گا کیا عداد و شمار سامنے آئے وزارت داخلہ کی جانب سے جی بلکل اسلام آباد میں عمران خان کا جو لانگ مارچ تھا اس کو پہنچنا تھا تو ایک ماہ پہلے سے ہی یہاں پر کنٹینرز جو تھے وہ نصب کر دیئے گئے تھے اور مختلف شہروں پر کنٹینرز ہی کنٹینرز نظر آ رہے تھے تو ان کی تعداد جو تھی وہ گیارہ سو سے زائد بتائی جا رہی تھی کہ گیارہ سو کنٹینرز ہیں جن کو یہاں پر رکھا گیا تھا اسی مد میں جو اسلام آباد پولیس ہیں انہوں نے نفری جو تھی سیکیورٹی کے لیے وہ بھی مختلف شہروں سے منگوائی تھی اور اس میں سندھ پولیس ایف سی اور رینجرز کے لوگ جو تھے وہ شامل تھے یہ تیرہ ہزار سے زائد سیکیورٹی جو اہلکار تھے اسلام آباد پولیس کو اسسٹ کرنے کے لیے یہاں پر موجود رہے اور تقریباً ایک ماہ تک ان کو یہاں پر رکھا گیا ان کے تمام کے قیام و تام اور ان کے رہائش کے لیے جو انتظامات کیے گئے تو اس میں اب تک پچیس کروڑ روپے سے زائد جو تھے وہ لگ گئے تھے اور اسی وجہ سے انتالیس کروڑ کا ٹوٹل بجٹ تھا جو اسلام آباد پولیس کو جو ہے وہ دیا گیا تھا تاکہ یہ تمام انتظامات کیے گئے اس میں سات کروڑ چالیس لاکھ روپے کے صرف شیل خریدے گئے تھے جس میں سے چوبیس سو سے زائد شیل جو ہے وہ مختلف جگہوں پر فائر بھی کیے گئے جس طرح جب عمران خان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ جب ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا اور اس ٹائم ایک احتجاج جو تھا وہ دیکھنے میں آیا تھا اور اس احتجاج کے نتیجے میں جو ہے وہ شیل جو ہے وہ فائر کیا گیا اسی طرح مختلف مقامات پر یہ نفری اور کنٹینرز کی مد میں پچیس کروڑ روپے سے زائد کا تخمینہ جو ہے وہ لگایا گیا ہے اور یہ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیا گیا جو دستاویز ہے اس میں شامل ہے تاہم جو لانگ مارچ ہے وہ اسلام آباد نہیں پہنچ سکا تھا اور صرف یہ جو نفری اور یہاں پر کنٹینرز رکھے گئے تھے یہ تمام اخراجات جو ہے وہ ان پر لگے تھے اس پر جو مزید اسیسمنٹ کی جائے گی اس میں ان چیزوں کا تعین بھی کیا جائے گا کہ کیا یہ نفری جگہ پر ٹھہرائی گئی تھی ان کے رنٹ کے جو اماؤنٹ تھی وہ اس میں شامل نہیں ہیں صرف کنٹینرز کے جو تمام اخراجات ہوئے اور ان کی تفصیل سامنے آگئی ہے کمر المنور آپ کا شکریہ